تمشک کے مرکز میں قدیم قبرستان باب سغیر بھی موجود ہے اس قبرستان میں بہت سے اہل بیت رسول اور اصحابہ اکرام کی قبریں ہیں ان میں قبر صحابی رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افریقی نجات تھے آپ مکہ مکرمہ میں تعدہ ہوئے اور وحیط پر رشپائی آپ بھی ان چند اصحابہ اکرام میں سے ایک تھے جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا قبول اسلام کے بعد آپ نے کفار مکہ کی جانب سے دھائے جانے والے بہت سے ظلم اور سختیاں برداشت کی لیکن آپ کی زبان سے لفظ اہد اہد اور اہد نہ روکا جا سکا حجرت کے بعد جب نماز سے پہلے ازام دینے کا فیصلہ کیا گیا تو آپ معظم مقرر ہوئے فتح مکہ کے بعد نبی اکرم آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے آپ نے خانہ کعبہ کی چھت سے پہلی ازام دی اللہ حضور اللہ حضور آپ نے آن حضور کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت کی آن حضور کی وفات کے بعد آپ پر رنج و غم کی شدید قیفیت تاری ہو گئی اور آپ نے ازام دینی ترک کر دی جس کی وجہ یہ تھی کہ ازام دیتے وقت آپ پر رکت تاری ہو جاتی کچھ مدت اسی درد و غم میں گزارنے کے بعد آپ اسلامی فوجوں کے ساتھ ملک شان چلے گئے جہاں سے آپ مقرد جنگوں میں حصہ لیتے رہے اور وہیں مستقل رہائش اختیار کر لی ایک مرتبہ آپ نے خواب میں نبی پاک آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی جس میں دیکھا کہ وہ آپ کو یاد فرما رہے تھے آپ نے فوراں آن حضور کے روضہ پر حاضری کے لیے مدینہ منورہ کا سفر شروع کیا روضہ مبارک پر حاضری دینے کے بعد مدینہ منورہ میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے آپ سے ازام دینے کی فرمائش کی آپ نے رسول کے نوازوں کی فرمائش پر ازام دی تاریخی کتابوں میں درج ہے کہ مدینہ کی فضاؤں میں آپ کی ازام کی آواز جہاں جہاں سنی گئی تمام عورتوں اور مردوں کی آنکھیں دورے نوازت کو یاد کرتے اشکبار تھیں اسلام نے انسانی مساوات کا جو تصور دیا ہے اسی کا مظہر حضرت بلال غزی اللہ تعالیٰ نہوں کی ذات بھی ہے آپ کی زندگی وہ مبارک زندگی ہے جس کا ایک ایک لمحہ خدا اور اس کے رسول کی محبت و عطاق نے سرک ہوا کسی اخلاص اور خداقاری نے انہیں وہ بلند مقام عطا کیا جو دنیا کے کسی شہنشاہ کو نصیب نہیں ہوا ادائے دیت سراتہ نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری ازان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی خوشاہ وقت کہ اس رب مقام تھا اس کا خوشاہ وقتو کہ دیدار عام تھا اس کا آپ کی افعاد بیس ہجری میں ہوئی جعوید کازمی پاکستان ٹیرویئن نیوز قبرستان باب سغیر دمیشن سوڑا سوڑا